وہ کہ احادیث تیبات میں اس کا ثبوت کہاں ہے نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمائے اور آپ حجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں علامہ نووی نے اور دیگر محدثین نے اس بات پہ اس کو سرات سے لکھا ہے اگرچہ حدیث اتنی ہے جو عام کتب میں ملتی ہے لیکن اس کا جو پسے منظر ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ نبی پاک علیہ السلام حجرت کر کے تشریف لا چکے اور اب کچھ لوگوں کا آنا کچھ لوگوں کا جانا ایک عجیب و غریب سی کیفیت ہے کچھ لوگوں کے بچے مکہ میں رہ گئے کچھ کے خاندان مکہ میں رہ گئے کچھ کے جو ہے وہ جائدادیں رہ گئیں اور کچھ یہاں سے جا رہے ہیں اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے یہ ایک سلسلہ صبح و شام دن راج چل رہا ہے ایک شخص نبی پاک کی بارگاہ میں آزر ہوتا ہے و عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کھانا چاہیے کچھ پینا چاہیے کچھ کھانا چاہیے نبی پاک علیہ السلام تو اسلام عزواج متحرات میں سے کسی زوجہ کے گھر پہ اپنے ایک صحابی کو بیجتے ہیں حضرت عبور عرہ اس کے راوی ہیں امام بخاری نے بھی اس کو نکل کیا ہے مسلم نے بھی نکل کیا ہے ترمیزی میں بھی ہے تو اپنی زوجہ کے گھر پیجتے ہیں اور آپ جانتے ہیں یہ تو وہ گھر ہے جہاں دو دو ماہ چولا نہیں جلتا تو زوجہ نے عرض کیا کہ نبی پاک علیہ السلام سے جا کر عرض کرو کہ ہمارے گھر پر کانے کا کچھ بھی نہیں دوسری زوجہ کے گھر خادم آذر ہوا وہاں سے بھی یہی جواب ملا اس وقت نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس کی خدمت کرے گا اور وہ مواجر صحابی تھے انسار صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت ابو طلحہ امام بیقی نے ان کا نام لکھا ہے باقی لوگوں نے ان کا نام نہیں لکھا ابو طلحہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ میں اپنے اس بھائی کی خدمت کروں گا حافظ صاحب بڑی سننے والی بات اور اتنی دل کو چھو لینے والی بات ہے کہ صحابی جب گھر جاتے اور اپنی زوجہ سے پوچھتا ہے کھانے کا کچھ ہے تو زوجہ یہی کہتی کہ اتنے ہی ہے کہ بچے کھا سکتے ہیں یا میں اور تم کھا سکتے ہیں تم ساتھ میں مہمان کو بھی لے آئے ہوں تو اب وہ صحابی جو ہے سوچتے ہیں کہ کیا کیا جائے تو اپنی زوجہ سے رشاد فرماتے ہیں بچوں کو بہلا پھو سلا کر سولاد بچوں کو سلا دیا گیا اور یہ بڑا مشکل کام ہے حافظ صاحب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے موں کا لکمہ ہماری اولاد کے موں میں جائے بلکہ پوری کائنات میں یہی ہوتا ہے لیکن صحابہ کا جذبہ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا ہوا میمان ہے تو کہا کہ بچوں کو پہلے سلا ہو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ہماری شفقت مادری اپدری جاگ جائے اور نبی پاک علیہ السلام کی محبت کے اندر کئی کمی آ جائے اللہ اکبر وہ بچے سو گئے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب آپ بھی بیٹھیں میں بھی بیٹھتا ہوں میمان کو سامنے بٹھایا لائٹ گل کر دی اور اس طریقے کی عرقات و سکنات کرنے لگے گویا کہ وہ بھی کھا رہے ابھی غالباً پردے کے آقام نازل نہیں ہوئے تھے صبح ہوئی ابھی صاحب یہاں پر جیسے علامہ صاحب نے دورانے گفتگو ایک بات کی میں بھی کرنا چاہوں گا جیسے ہی حضرت ابو طلح نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آذر ہوتے ہیں تو نبی پاک علیہ السلام رشاد فرماتے ہیں اللہ تمہارے اس عمل سے تم پر راضی ہے تم نے جو اپنے مہمان کی خدمت کی میں یہاں پر پوچھنے میں حق بجانب ہوں کہ صحابی نے کیوں نہیں پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا غیب کی باتیں تو اللہ جانتا ہے آپ اس صحابہ کرام کے عقیدے کی پختگی دیکھئے اور الحمدللہ آل اسلام کے عقیدے وہ سارے کے سارے صحابہ سے ہیں کیا کہنے ہیں صحابی جانتا تھا کہ میں نے جو رات گھر پہ کیا ہے اللہ کے بتائے سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کی اور ایک صحابی نہیں تھا ہزاروں صحابہ تھے آج یہ کہا جاتے ہیں صحابہ سے دکھائیں کسی ایک صحابی سے دکھائیں اس وقت سیکڑوں صحابہ بارگاہ رسالت میں موجود تھے کسی نے نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتے یہ تو غیب کی بات ہے ابو تلہا اور اس کی زوجہ کا اور اس میمان کا جو معاملہ ہے وہ خود جانے کیونکہ سب بخاری اور مسلم میں دیگر کتب میں موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتی بہرحال آدیس تیبات میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں عصار کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کو اپلائے کرنے چاہیے